قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سارے اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیس میں پارے میں ہم سورہ فتح پڑھ رہے ہیں اس کی انتیس آیات ہیں اور اس کے اندر چار رکو ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے ہم نے اس کی ابتدائی دس آیات جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں اس کا جو پس منظر اور تناظر ہے میں نے عرض کیا تھا کہ چھے ہجری میں صلحہ دیبیہ ہوا تھا چودہ سو صحابہ کے ساتھ آقے دو جہان علیہ السلام عمرہ کی غرض سے مدینہ طیبہ سے ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ ہدیبیہ ہے وہاں پر روک لیا گیا اور پھر سفارت ہوئی اور پھر اگلے سال اللہ نے خیبر اس سے اگلے سال اللہ نے مکہ فتح کر لیا آج جو ہم رکو پڑیں گے صلحہ دیبیہ میں جو لوگ حضور کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے انہوں نے بڑے ایکسکیوزز پیش کیے جب حضور واپس آئے تو کیونکہ وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ چودہ سو لوگ ہیں اور اہل مکہ ان کو عمرہ کے لیے مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے وہاں تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہو گئی صحابہ اکرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کہ ہم بدل علیہ بغیر اور عمرہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو جو حضور کے ساتھ گئے نہیں تھے کچھ مدینہ کے لوگ کہ جن کے اندر یہ نفاق کی بیماری تھی کہ چلے مسلمان جاتے ہیں چودہ سو تو جائیں تاکہ یہی مر جائیں ہمیں کہیں لڑنا اور مرنا نہ پڑے کیونکہ لڑائی بھی تھی تو اپنے یاروں سے جانا بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا لیکن ان کی جو گٹ جوڑ تھا وہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تھا تو ان لوگوں کے اوپر یہ آج کا ایک پورا رکو ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر گیارہ سے لے کا سترہ تک یہ ٹوٹل سات آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر ان پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے اور یہ منافقین ہیں ان کو قرآن نے مخلف کہا ہے اور مخلفون کہا ہے سین کا معنی فیوچر کے لئے ہے کسی بھی ورب سے پہلے سین ہو تو اس کا معنی ہے کہ یہ فیوچر کے معنی میں کوئی فیل جو ہے وہ اپنا معنی دے رہا ہے سی اقول ان قریب کہیں گے یعنی کب جب اے حبیب آپ واپس جائیں گے یہ صورت نازل ہوئی ہے جب صلح دیبیہ ہو گیا اور حضور واپس آپ کہاں جا رہے ہیں مدینہ طیبہ تو یہ صورت راستے میں یہ نازل ہوئی اب معبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح تا فرما دی ہے تو اللہ اپنے حبیب کریم کو پہلے آگاہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو جو آپ کے ساتھ منافق نہیں آئے ان کی ذرا باتیں پہلے سن لیں کہ ہے کیا تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ وعی کے ذریعے اپنے حبیب کو وقت آنے سے پہلے ان سے آگاہ فرما دیتا ہے سی اقولو ان قریب کہیں گے لاکہ آپ سے المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے تھے یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے اپنے دل میں مرض تھا تو ان کو پیچھے ہی چھوڑ دیا گیا من العراب من کا معنی سے العراب جو ہے یہ بدو اور جو دہاتی ہیں مدینہ کے قرب و جوار کے چند جو ہے وہ قبیلے تھے جن کے مختلف نام بھی مفسرین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے ان میں قبیلہ جوہینہ تھا اس کے علاوہ قبیلہ اسلم تھا چھ سات قبیلے اور ان کے چند لوگ جو ہیں وہ مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ من العراب سے مراد وہ لوگ ہیں اے حبیب کریم آپ سے کہیں گے وہ دہاتی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے کیا کہیں گے شاغلتنا اموالونا اس کے اندر ہی بڑا معروف مانا آسان ہے وہ کیا کہیں گے شاغلتنا اموالونا شاغلت ہمیں مشغول کر دیا تھا حضور ہم بڑے مصروف ہو گئے تھے ہمیں مشغول رکھا تھا اموالونا ہمارے مالوں نے مال کیا تھا گاؤں دہات کی زندگی میں مال مویشی آپ جانتے ہیں کہ کھیتی باری کو ڈنگر وغیرہ بکریاں چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو عربوں کا بھی یہی روای تھا کبائل کا کہ بکریاں پالیں جانور رکھے اور کھیتی باری کھجور یہ چیزیں جو ہیں یہ کی شاغلتنا اموالونا بہت مشغول رکھا ہمیں ہمارے مالوں نے و اہلونا اور ہمارے اہلوں نے ہمارے گھر والوں نے ہمیں بڑا مصروف رکھا تو اے حبیب ہم آپ کے ساتھ ہدیبیہ میں آ نہیں سکے لہذا فستغفر لنا فاکمانا پس استغفر اے حبیب آپ معافی طلب کیجئے اللہ سے لنا ہمارے لئے آپ ہمارے لئے اللہ سے معافی طلب کر لیجئے اچھا اب یہ بات اگر ٹھیک ہوتی تو حضور تو کبھی انکار ہی نہ کرتے لیکن اللہ فرما رہے مابوب یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے مالوں نے مجغول رکھا اموال نے مجغول رکھا اب ہمارے لئے اللہ سے آپ معافی طلب کریں مابوب ان کی بات ٹھیک نہیں ہے وہ کیفیت کیا ہے اے حبیب کریم یہ بات وہ کر رہے ہیں مابوب جو ان کے دلوں میں بات نہیں ہے یہ اپنی زبانوں پر وہ کر رہے ہیں ان کے دل میں اب بھی اسلام کے لئے آپ کے لئے اور ہمارے مشن کے لئے نفرت لہٰذا مابوب آپ بخش طلب کریں ان کے لئے لیکن ان کا تو جو دل ہے وہ اور ہے ان کی جو زبانیں ہیں وہ اور ہیں اے حبیب آپ ان کو ذرا فرمائیے کہ کل آپ انہیں فرما دیجئے فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا فَاکَمَنْ اَبْسَ مَنْ کون ہے یَمْلِكُ جو اختیار رکھتا ہے لَكُمْ تمہارے لئے مِنَ اللَّهِ 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 کے مقابلے میں شَيْعَا کسی چیز کا کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی منافقین کے کہ اگر ہم بھی حضور کے ساتھ گئے تو یہ تو لڑا ہی ہو جائے گی کیونکہ حضور پہلے آئے تھے مکہ سے مدینہ تو پہلا سال بھی گزرا دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پانچوا بھی اور بدر بھی ہوا اہد بھی ہوا خندق بھی ہوا اتنی دشمنی آؤ چکی تھی مکہ کے لوگوں سے اور اب چودہ سو صرف جا رہے ہیں تو منافقین کے دل میں یہ تھا کہ انہوں نے تو رگڑ دینا ہے چودہ سو ان لوگوں کو اور ہم نے مفت میں مارے جانا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں معبوب ان سے پوچھیں کہ اب کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں تو اگر ان کی جان کے ان کے پورے نظام کے مالک یہ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر پہلے آئے کیوں نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کیوں نہیں آئے اب اللہ سے دعائیں کرواتے ہیں آپ سے کہ اللہ سے دعا کریں تو یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک سمجھتے ہیں اے حبیب فرما دیجئے فمین یملے کو کون مالک ہے کون اختیار رکھتا ہے لکم تمہارے لیے من اللہ کسی بھی چیز کا اگر ارادہ اللہ ارادہ فرما لے بے کم تمہارے لیے کسی ضرر کا کسی نقصان کا اسی سے نکلا ہے مزر ہونا فلان چیز جو ہے وہ مزرے سیعت ہے اے ارادہ بے کم نفع یا اللہ ارادہ فرما لے کسی نفع کا تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو تمہارا مالک ہے اور اختیار رکھتا ہے تم چھوٹ کہتے ہو تمہاری زبانیں کچھ اور کہہ رہی ہیں تمہارے دل کے اندر کچھ اور ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہی ہو خبیرہ اسے بڑا جو ہے وہ باخبر ہے اب دیکھیں نا اللہ فرما رہے اے حبیب ان کے دلوں میں کچھ اور ہے زبانوں پہ کچھ اور ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ان کے دلوں میں ہے کیا جو اللہ کو پتا چلائے تو اللہ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اے تمہارے دلوں میں کچھ اور بات تھی وہ کیا تھی بل زننتم اللین کلبر رسول بل اے حبیب آپ ان کو حقیقت سے آگاہ فرما دیجئے حقیقت یہ ہے کہ زننتم تم نے خیال کیا تھا تم نے گمان کر لیا تھا الان دیٹ کہ لین کلبر کبھی واپس نہیں آئے گا الرسول و رسول مکرم تمہارے دل میں تو منافق کو یہ خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی چودہ سو لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں ان کا اب قصہ تمام ہونا ہے مکہ کے لوگوں نے ان سے بدر کے ستر لوگوں کا جو معاملہ ہے اس کا بھی بدلہ لینا ہے ابو جہل مارا گیا تھا بڑے بڑے سردار مکہ کے مارے گئے تھے دو ہجری میں اس کا بدلہ پینڈنگ تھا اس کے بعد یہ آئے تھے مکہ کے لوگ اہد میں بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو بھی تکلیف اٹھانا پڑی تھی اس کے بعد مکہ کے لوگ آئے تھے چڑھائی کے لیے خندق میں تو تب بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اب تو گویا چودہ سو لوگوں کا اتنا سفر کر کے چار سو سے زیادہ کلومیٹر یہ جانا یہ تو گویا کہ اپنے موت کے موہ میں خود جانے کے مترادف تھا اللہ فرما رہے ہے اے حبیب آپ اس سے آگاہ ہو جائیں ان کو بھی بتا دیں زننتم تم نے تو یہ خیال کر لیا تھا ان کے لئین کالبہ ہرگز واپس نہیں آئے گا الرسولو میرا رسول مکرم میرے حبیب کریم واپس ہی نہیں آئیں گے ماذا اللہ ان کا تو کسا تمام ہو جائے گا والمومنون اور مومن بھی واپس نہیں آئیں گے الا اہلیہم اپنے اہل و ایال کی طرف آبدا کبھی بھی منافقو تمہارے دل میں تو یہ خیال تھا کہ یہ چودہ سو جائیں گے نہ رسول مکرم ماذا اللہ باقی بچیں گے نہ مومن ان کا تو کسا ہی تمام کر دیا جائے گا یہ تھا اصل تمہارے دل میں اچھا خیال برا لاتا ہے شیطان پھر اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے انسان کے ذہن میں اور یہ بات سیکنڈز میں ہوتی ہے اس کے لیے منٹس بھی نہیں ریکوائیڈ ہوتی ہے برا خیال آیا شیطان نے مزید ڈیکوریٹ کر دیا یہ خیال ان کے دل میں تھا کہ مسلمانوں کا کسا تو ہو جائے گا تمام صرف خیال ہی نہیں آیا تھا اس کو ڈیکوریٹ کر دیا گیا تھا مزین کر دیا گیا تھا خوشنما بنا دیا گیا تھا زالے کا اس برے خیال کو فی قلوبے کم تمہارے دلوں کے اندر اصل بات ہے اے حبیب یہ یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے وَزَنَنْتُمْ زَنَّسَو اور اے حبیب یہ جو لوگ ہیں یہ تو ترہ ترہ کے برے خیالوں میں مگن رہتے تھے برے خیال کیا تھے آپ مسلمان تو جائیں گے جائیں گے مر ہم پیچھے بچیں گے مدینے میں ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گے یہ مسلمانوں نے چھے سال ہمیں بھی خراب کر رکھا تھا یہ منافق کہتے تھے تم تو بڑے برے برے خیالات کہتے تھے وَكُنْتُمْ قَوْمَنْ بُورَا پاؤ کا مانا اور کنتم تم تھے قومن ایک ایسی قوم بورا جو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں فتنہ سوچتی تھی میں جب اس کو پڑھ آتا ہے نا تو میں نے اس کے ساتھ ایک انگلش کا لفظ ویسے ٹیلی ہو جاتا ہے اب بندہ کہتے ہیں یار آپ اکیلے بیٹھے ہیں بور ہو رہے ہیں میرے ساتھ آ جائیں تو بور اور یہ بور ان دونوں کا مانا نینانوے فیصد قریب قریب ہے اچھا ہم بور کو سمجھتے ہیں کہ بندہ تھوڑا سانا ویسے ہی تنہائی میں چلا جاتا ہے بور آدمی اس کو کہتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے منافقت اور غلط سوچتا ہے فساد سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں اور تنہائی میں بیٹھے تو یا تو اللہ کا ولی بن جائے گا یا تنہائی میں بیٹھے تو اس کے ساتھ دوسرا شیطان ہوتا ہے تو کن تم قوم امبورا اللہ فرما رہا ہے منافقو تم تو ایسی قوم ہو کہ قوم امبورا تم جب بھی الہدہ بیٹھتے ہو تو فتنہ فساد تمہارے دلوں کے اندر ہنڈیہ کی طرح کھولتا رہتا ہے یہ منافقین کا نفاق ہے جس کو آشکارہ کیا گیا آپ کو یہ دو آیات سمجھ آگئی تھا کہ منافقین کو اللہ نے کہا کہ یہ منافقو تم میرا حبیب واپس آ رہا ہے تم جو کسے کانیاں کھڑ رہے ہو یہ کسے کانیاں تمہارے ٹھیک نہیں ہیں ہم نے اپنے حبیب کو پہلے آگاہ کر دیا وَمَلَّمْ يُعْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو نا ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو فَإِنَّا عَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا فَإِنَّا تو بے شک ہم نے عَعْتَدْنَا تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَا کافروں کے لیے سعیرہ بڑکتی ہوئی جو آگ ہے ہم نے وہ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا معاف کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وَيُعَذِبُ اور عذاب دیتا ہے مَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے منافقوں کے تذکرے کے بعد یہ امید والی آیت کیوں ہے کیونکہ اب بھی اللہ فرما رہے ہیں تمہاری زبانیں تمہارے دل کا اب بھی ساتھ نہیں دے رہی اگر اب بھی تم اندر سے ٹھیک ہو جاؤ تو اللہ تعالی کو تم کیسا پاؤگے غفور الرَّحِيمَا بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی اب ایک اور بات یہ جو مخل اب ایک اور معاملہ درپیش ہوا آپ کو اگلی آیات اب سمجھ جائیں گی جب آپ تھوڑا سا انکشان نزول سیکھیں گے یہ واقعہ کب پیش آیا صلحہ عدیبیہ کا چھے ہجری میں اور صرف تین ایک مہینوں کا فرق ہے نیا سال چڑھا محرم کا تو اللہ تعالی نے جو خیبر ہے وہ فتح فرما دی اب محرم سے پہلے دو مہینے اگر ہم حساب لگائیں تو آخری مہینہ اسلامی سال کا ہے ذلحجہ ذلحجہ سے پہلے ہے ذلقادہ اب یہ تو سال آخری دن تھے مہینے تھے ان کے اندر اللہ نے دی عدیبیہ کی فتح جب اگلا سال چڑھا تو اللہ نے فتح دے دی خیبر کی اچھا یہاں ایک بڑی ٹیکنیکلی سمجھنے کی بات ہے فتح کیا تھی جو اللہ فرما رہا ہے محبوب آم نے فتح دے دی حضور گئے حدیبیہ میں وہاں ہو گئی مسالحت مکہ کے لوگوں سے اب مکہ کے لوگوں سے تو مسالحت ہو گئی کہ ہم واپس جا رہے ہیں اگلے سال آئیں گے تمہیں ہم سے کوئی خطرہ کوئی ذہن میں سوچنے کی ضرورت اور تین جنگیں پہلے ہو چکی ہیں مکہ کے لوگوں سے بدر بھی عود بھی اور یہ پانچ سالوں میں ہو چکی ہیں اچھا جب مسلمانوں کی صلح ہو گئی بظاہر مکہ کے لوگوں سے اب مدینہ کے منافق اور جو قرب و جوار کے یہودی تھے اصل معاملہ ان کی پریشانی کا ہو گیا انہوں نے کہا بھئی ہاں انہوں نے انگیج رکھا ہوا تھا مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو اب ان کی ہو گئی آپس میں صلح اب ہماری خیر نہیں اب ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا آئی تک جو ہم نے پانچ سالوں میں مسلمانوں سے کیا ہے عود میں اور خندق میں منافقت کی ہے مسلمان چلے گئے غزوہ خندق میں لڑنے کے لیے باہر مدینہ کے تو جو پیچھے منافق تھے اور یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو تنگ کرنا شروع کر دی تو اپنے وعدے کو توڑ چکے تھے مساکی مدینہ کو اب یہودیوں کو جو ہے نا وہ پریشانی لائق ہوگی کہ اب کیا ہوگا انہوں نے آفیت اسی میں سوچی کہ ہم نکل جائیں ادھر خیبر سے اب وہ اللہ فرما رہا ہے اب خیبر میں کون جائے گا اللہ نے فیصلہ فرما دیا حضور نے اس سے لوگوں کو اگاہ کیا خیبر میں صرف وہ جائے گا جو ہدیبیہ میں گیا تھا جو ہدیبیہ میں نہیں گیا تھا وہ خیبر میں اچھا مال غنیمت کہاں ملنے کی امید تھی خیبر میں ہدیبیہ میں نہیں تھی ہدیبیہ میں تو جان اتھیلی پر رکھ کر چودہ سو لوگ گئے تھے اور ان لوگوں کے پاس گئے تھے جن کے انہوں نے باپ دادا مارے ہوئے تھے مسلمانوں نے ظاہر ہے بدر میں ستر بندے انہوں نے مار دیئے تھے ان کے اور انہوں نے اہد میں پچھتر ان کے مار دیئے تھے جو شہدائے اہد آج بھی اپنی جگہ پہ دفن ہیں وہ سارے ایک دن میں اہد کے دن شہید ہوئے ہیں تو اب منافقین کے دل میں یہ ایک خیال پھوٹنے لگا کہ اب ہم جائیں گے خیبر میں اور ہونے جو لگا ہے صرف ڈیڑھ دو مہینے بعد تو ہم مسلمانوں کو رازی کر لیں گے اور جو گونگلوں سے مٹی ہے وہ جھاڑ لیں گے ان کو کہیں گے ہماری جانیں حاضر ہیں ہم خیبر میں آتے ہیں لڑتے ہیں اللہ فرما رہے تمہیں پتا ہے یہودی ہو چکے ہیں کمزور مسلمان ہو گئے ہیں مضبوط کیونکہ ان کا معایدہ ہو گیا مکہ کے لوگوں سے ان کو بہر کے دشمن کا خوف کوئی نہیں اب یہودیوں اور منافقوں کی خیر کوئی نہیں تو منافق کہتے ہیں ہم حضور آپ کے ساتھ چلیں گے ہم خیبر میں لڑیں گے اللہ فرما رہے ہیں معبوب ان کو اگاہ کر دیں میرا اور میرے حبیب کا فیصلہ یہ ہے جو چودہ سو گئے تھے نہ ہدیبیہ میں وہ ہی چودہ سو جائیں گے خیبر میں کیونکہ تمہیں لالچ ہے مالِ غنیمت کا یہ چودہ سو ہی مستحق ہیں کہ ان کو مالِ غنیمت ملے جب اس بات سے آگاہ کیا نا حضور نے منافقوں کو تو ان کے اوپر یہ گفتگو جو ہے یہ اگلی دو آیات میں ازرہ غور کیجئے گا سیقول المخلفون سین کا معنی انقریب یقولو کہیں گے المخلفون جو پیچھے چھوڑے جانے والے تھے ہدیبیہ کے وہ کہیں گے اِذَنْ تَلَقْتُمْ اِلَا مَغَانِمْ اِذَا وَنْ اِنْ تَلَقْتُمْ جب تم چلو گے روانہ ہوگے اِلَا مَغَانِمْا مالِ غنیمتوں کی طرف جو تمہیں خیبر میں ملنی ہیں لِتَا خُزُوحَا تاکہ تم مالِ غنیمت ان کے لے لو کیوں؟ کہ خیبر کے یہودیوں نے ویسے ہی نکل جانا ہے انہیں پتہ ہے کہ مسلمان مضبوط ہو گئے ہیں تاکہ تم وہ مالِ غنیمت لو جب تم اس کے لیے روانہ ہوگے تو منافق کیا کہیں گے ضرور نَا نَتَّبَيْكُمْ ضرور نَا ہمیں بھی اجازت دیجئے نَتَّبَيْكُمْ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں آپ کو شکوہ ہے کہ ہم نہیں کہتے عدیبیہ میں دو دیں سارے شکوے منافق کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں ہم خیبر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں محبوب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بدل دالیں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے کلمے کو اللہ کا کلمہ اور حکم کیا ہے کہ خیبر میں صرف وہ جائے گا جو عدیبیہ میں گیا ہے یہ اللہ کا کلمہ تو نہیں بدل سکتے آپ نے کلمے بدلوانا چاہتے ہیں قُلْ اے حبیب کریم آپ فرمائیے لَن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ تم خیبر میں نہیں آ سکتے قَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ اور یہ یوں ہی فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اب جب یہ کہا جائے گا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے تو منافق کبھی ٹھیک بات نہیں کرتا پہلے بھی اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں خیبر اللہ نے فرمایا محبوب نہیں ان کو لے کے نہیں جانا اگلا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اب مرنے کے لیے تیار ہیں خیبر میں یہ مسلمان جو ہیں یہ ہم سے حصد کرتے ہیں ہمیں ٹھیک نہیں سمجھتے تو بَلْتَخْصُدُونَنَا یہ جو منافق ہیں یہ کہتے ہیں بَلْتَخْصُدُونَنَا اے مسلمانوں تم ہمارے ساتھ حصد کرتے ہو ہمیں منافق کہتے ہو ہمیں حضور کے ساتھ تم لڑنے مرنے نہیں دیتے اللہ فرما رہے ہیں ان کے سارے خیالات غلط ہیں بَلْقَانُوا لَا يَفْقَهُونَا اے حبیب حقیقت یہ ہے کہ لا يَفْقَهُونَا انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے اگر منافقوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے اپنے ارادے اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ان کو بات سمجھ ہے اور منافق ہمیشہ اپنے ارادوں پر کمیٹڈ رہتا ہے وہ کہتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تو اللہ فرما رہا ہے یہ سمجھتے کچھ نہیں ہیں ان کو تو اپنے ارادے اللہ کے ارادوں کے آگے جو ہیں وہ ترک کر دینے چاہیں اب ایک اور لفظ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کل للمخلفین اب یہ جو مخلفین منافقین ہیں ان کی ایسی ٹھکائی ہوئی کہ ہدیبیہ میں نہیں گئے تو ان کو اللہ رسول نے خیبر میں جانے کی اجازت بھی اچھا اگلے مر کے بھی تو ہونے والے تھے اگلا مر کا تھا فتح مکہ کا امیجیٹلی آفٹر وان ہیئر چھے میں ہدیبیہ سات میں خیبر آٹھ میں فتح مکہ نو میں تبوک دس میں حاج آگے گیارہ میں آکے دو جہانے صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا اس دنیا سے حیات ظاہری ختم ہوئی اس کے بعد جناب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اب جناب جوٹھے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف بھی لڑائیاں ہوئیں جو جنگ ایمامہ ہوئی اس کے جناب تھوڑے عرصے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پہ اللہ نے اس وقت کی دو سپر پاور بلکل ایسے ہی جیسے آئی دنیا کی دو بڑی طاقتیں کون سی ہیں ایک امریکہ ایک اسرائیل چلیں اسرائیل کو کر لیں دو بڑی طاقتیں جیسے آئی دنیا میں ہیں ایسے اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں روم اور ایران اللہ نے فرمایا اے منافقو تم نے میرے حبیب کی ماذا اللہ موت سوچی ہے میرے حبیب کے چودہ سو صحابہ کی موت سوچی ہے تم نہیں گئے ہو ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے آج کے بعد تم ہر خیر سے معروم تمہیں ایران اور روم کی فتح تک بھی کبھی ساتھ نہیں لے جایا جائے گا یہ جو میں روم اور ایرام کی بات کر رہا ہوں یہ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی لیکن میں نے رات کو جو تفسیریں پڑھی ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ سب سے پہلے قرآن کے مفسریں وہ کہتے ہیں یہاں جن فتوحات کا ذکر ہے وہ ایران اور روم کی فتوحات جو اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ عطا فرمائی دو سپر پاور تھی سر حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ اللہ نے دونوں طاقتوں کو ظہر کر دیا اور فاتح ایران حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اسی طرح آپ ترمہ دیکھیں گے تو بات آپ کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کل للمخلفین کل اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے للمخلفین کن لوگوں سے جو پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں یہ وہ کون پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں جو حدیبیہ میں حضور کے ساتھ نہیں گئے مدینے میں رہے ابھی ان کی بات ہی نہیں ہے جنہوں نے جانے نہیں دیا کافروں نے ان کا تذکرہ ہی اور ہے ابھی جو حضور کے ساتھ چودہ سو ہیں کل ایمان افروز رکو ایک پورا ان کی اوپر ہے کل اے حبیب آپ فرما دیجئے للمخلفین ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو من العرب بدوی پینڈو عربوں کو قبیلوں کو ستودعون تمہیں دعوت دی جائے گی الا قوم ان ایک ایسی قوم کی طرف ان قریب اولی باسن شدید جو لڑائی میں بڑی سخت ہے وہاں تم اپنے جور دکھانا اور وہ کون ہے وہ رومی ہیں وہ ایرانی ہیں وہ سپر پاور ہیں وقت کی اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو نا ہم نے خیبر میں جانا ہے چھوڑو خیبر کو یہ چھوٹی بات ہے تمہیں بھیجیں گے ہم بڑی فتح کی طرف جو بڑی جنگ جو قوم ہے پھر تمہیں کرنا کیا ہوگا تو قاتلونہم اے منافقو تمہیں ان سے لڑنا پڑے گا ہاں یہ دعا کرو کہ تمہیں لڑنا نہ پڑے اور یسلمون اور وہ خود ہی اسلام قبول کر لیں تو تمہاری جانیں چھوٹ سکتی ہیں اب دیکھیں نا آٹھ سال بعد آنے والی بات اللہ اپنے حبیب کریم کو وئی کے ذریعے پہلے اس کی اطلاع فرما رہا ہے یہ آج کے مفسرین نے بات نہیں لکھی میں نے ایک مفسر کو پڑا ان نیکت والعیون ان کی تفسیر ہے الماوردی ان کا نام ہے چار سو پچاس اجری میں ان کا وصال ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا الہ قوم اولی باسن شدید اس سے مراد رومی اور ایرانی ہیں جو بڑے جنگ جو تھے اور ان کی اوپر فتح پھر مسلمانوں کو ملی تھی اور یہ رومیوں کے خلاف لڑائی تبوک میں بھی ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے گھر کا سارا سمان پیش کر دیا تھا اللہ فرما رہا ہے اس جنگ کے لئے تیار ہو فَإِن تُتِئُو پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی يُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنَا تو اللہ تمہیں بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا لیکن منافقو اگر تم نے ہدیبیہ کی طرح پیٹ پھیری وَإِن تَتَوَلَّو اور اگر تم نے اس وقت بھی مو موڑا کَمَا تَوَلَّئِتُم جیسے تم نے مو موڑا تھا من قبل اس سے پہلے جیسے ہدیبیہ میں مو موڑ چکی ہو يُعَذِّبْكُم تو تمہیں اللہ عذاب دے گا عذاباً علیمہ دردناکہ دا آخری بات منافقو تمہارا نفاق ہے کہ تم جہاد میں نہیں گئے ہو جہاد میں جن کو ایکسیپشنز ہے اللہ فرمارے ہیں وہ تو چاند لوگ ہیں کو لولا کو لنگڑا کو اندہ کو مریض کو خاتون کو بچہ یہ جہاد پہ نہ جائیں کوئی حرج نہیں لیکن تم ہٹے کٹے ہو تم کھاتے پیتے ہو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے لڑو جا کر تم لڑتے نہیں ہو آخری آیت مبارکہ لیسا علالعامہ حرجن لیسا نہیں ہے علالعامہ اندے آدمی کے اوپر حرجن کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ جہاد میں نہ جائے تو اندے آدمی پہ کوئی گناہ نہیں ہے منافقو تم اندے تو نہیں ہو چنگی بھلی تمہاری لائٹیں اللہ نے تمہیں دی ہیں جاتے نہیں ہو جہاد پہ وَلَا عَلَلْعَارَجِ حرجن وَاوکمَنَا اور لا نہیں ہے عَلَلْعَارَجِ کسی مریض کی اوپر حرجن کسی لنگڑے کی اوپر حرجن کوئی گناہ پتا چلا اندہ بھی جہاد سے مستثنہ ہے لنگڑا بھی جہاد سے مستثنہ ہے وَلَا عَلَلْمَریض اور نہ ہی کوئی حرج ہے کسی مریض پر وہ جہاد میں ایکسیپشن ہے وہ بالکل نہ جائے ہاں ان لوگوں کی اوپر کوئی حرج نہیں ہے لیکن تم تو ٹھیک تھے نہ تم لولے تھے مظروف رہتے ہو لیکن جب حاج کی بات آئی ہے تو نہیں گئے ہو سنو تم نہیں نہ گئے ہو تو تم اللہ کی بہت بڑی نعمت سے معروم رہے ہو وہ نعمت کیا ہے وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَاوْكَ مَنْا اور مَنْ جُو يُتِي اطاعت کرے اللہ اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسولِ مکرم کی تو اللہ کیا فرمائے گا يُدْخِلْ ہو اللہ اس کو داخل فرما دے گا جناتیں جنتوں میں باغات میں تجری جاری ہیں رواں دوا ہیں مِنْ تَخْتِحَا جِنْ کے نیچے الْأَنْحَار نیرے وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو شخص روگردانی کرے گا پیٹ پھیرے گا يُعَذِبْ ہو عذاباً عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا سارے یہ جو پورا رکوع ہے یہ سیرتِ طیبہ کے ساتھ بڑا اٹیج ہے یعنی حضور کی سیرت قرآن بیان کر رہا ہے مابوب آپ کو یہ کیا کہیں گے یہ سیرت کا قرآنی بیان ہے اگر آپ قرآن سے حضور کی سیرت کو پڑھیں تو اس کی اوپر بھی باقیدہ کتابیں لکھی ہوئیں قرآنی سیرتِ طیبہ آپ صرف گوگل پہ چلے جائیں آپ اردو کتابیں لکھیں قرآنی سیرتِ طیبہ تو قرآن کے اندر جو حضور کی سیرت بیان ہوئی ہے وہ آپ کو ساری پوری ابتدا سے لے کر رہن تک مل جائے اور یہ حضور کی اجرت کے بعد کیوں پر تذکرائے جو حضور کی سیرت ہے لیکن اللہ تعالی جگہ جگہ پر اپنے عبیب کریم کو آگاہ فرما رہا ہے یہ پورا رکو ہے نہیں آپ منافقین کا تو کٹا چٹا کل گیا آپ جناب اگلہ جو پورا رکو ہے آپ خود اگر اس کو پڑھیں گے کہیں بیٹھ کر تو یہ مومنوں کی بات ہے جن چودہ سو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کی اوپر بیعت کی تھی اور آخر میں پھر آئے گی بات ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حضور کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا وہ کون تھے کافر مشرق تو کافر مشرق جنہوں نے جانے نہیں دیا ان کے اوپر بھی آگے پورا رکو ہے مسلمانوں کے اوپر بھی پورا رکو ہے منافقین کے اوپر بھی پورا رکو ہے اور ایک رکو جو ہے یہ اس کا مقدمہ ہے گویا کہ یہ چار رکوات پر مشتمل صورت ہے جس کا نام کیا ہے صورہ فتح ہے اللہ نے اس میں اپنے عبیب کریم کو جو فتح ہے اس کا ذکر فرمائے وہ مالیہ للبلاغ